موسیقی 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 کے ٹارگیٹ کو اچھیب کرنا ہے بھائی ٹو تھاؤجنٹ ایٹین اس دشاہ میں سرکار پورا شل لئی ہے کہ تھری پوائنٹ ٹو پسنٹ اس پار فسکل ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اور تھری پسنٹ ہمارا ایف آر بی ایم ایکٹ کا ٹارگیٹ ہے آج تک ہی سرکار نے اچھیب نہیں کیا ہے دوسرا پورا ایم پیسز جو بجٹ کا بڑھتا آ رہا ہے that is on capital expenditure revenue expenditure کو کم کریں capital expenditure کو بڑھائیں تو asset creation ہوتا ہے اور جب asset create ہوں گے تو جو ایمپلومنٹ اوٹومیٹکلی جنریٹ ہونا تی ہے دوسرا سوس ایمپلومنٹ جنریشن کا ہے تین ہی سورس ہمارے پاس ہیں بسکری that is rail road and affordable housing جی ان تینوں پر ہی گورنمنٹ نے ایمپسز دیا ہے کہ جتنا employment infrastructure create ہونے میں ڈبلپ ہوتا ہے اتنا employment کہیں نہیں ہوتا تھوڑا سا جو ڈسکرمنٹ میں رہ جاتا ہے بجٹ کی اندر وہ یہ ہے کی private investment ہمارے ہاں last year کا ایکنم سر بھی دیکھتے ہیں private investment کا growth rate negative رہا ہے minus 8% private sector investment رہا ہے private sector investment کو manufacturing sector میں کیسے بڑھا سکتے ہیں اس چیز پر بہت زیادہ ایمپسز بجٹ میں جان نہیں آتا ہے کہ جب تک private sector investment نہیں بڑھے گا سرکار کسی بھی حالت میں manufacturing sector کے اندرین investment نہیں بڑھا سکتی نہیں بڑھا سکتی یہ پہلو ہے پور اولمپین گوپال چینی جی بھی اب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا sports کو گوپال جی کچھ ملا یہاں پر لگتا ہے کہ یہ امید پوری ہو پھئی کھیل کا اس بار بجٹ بڑھوانی کی امید تھی ویسے ہم چاہ رہے تھے کہ سپورٹس میں بجٹ بڑھے گا اور ہم جو انٹرنیشنل سپورٹس میں نے اس طرح سے جیسے ایم پی ایم ایم ایل ایس کی جو پینچن ہے ہم چاہ رہے تھے شاہد انٹرنیشنل ایکس اولمپین ارزونیوارڈیز ہیں ان کو پینچن ملے گی اور کھلاڑیوں کو بطے کچھ زیادہ دیے جائیں گے اس وزر سے ہم یہ امید کر رہے تھے لیکن اس میں مجھے ایسا کچھ لگانے کی بھائی کھلاڑیوں کو پینچن کے لیے اور انیے چیزوں کے لیے سوچا گیا ہوں سپورٹس کوٹے کے لیے خاص طور پر جس طرح سے آگے کھیل پرتبائے ہیں ان کو لے کر بھی امید کی جاری تھی کہ سرکار خاصا پیسہ دے گی اس بار تاکہ آپ کو کس طرح پر کھلاڑی تیار ہو پائیں کھل کوٹا میں تو میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی سینٹرل گورنمنٹ کی جیسے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کچھ اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھی سپورٹس کوٹا بنا رکھا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹس کوٹا کو ٹائم لی بھرنا اور پرتیبائیں جو ہمیں آ رہی ہیں ان کو سسٹم سے سسٹم میں ان میں لے کے ان کو بھرنا یہ جرور ہے کیونکہ کئی بار سپورٹس کوٹا ہمارا خالی رہ جاتا ہے اور کھلاڑی جو پرتیبائن کلاڑی ہیں ان کو وہ سویدہ نہیں مل پاتی اور وہ بیروزگار رہ جاتے ہیں جو دعوے کیے گئے وہ مانسون کے آدھار پر کیے گئے کہ ٹھیک ہے خریف کا رقبہ بڑھے گا یا ربی کا رقبہ بڑھے گا ایسا نہیں ہوا ایریگیشن سیکٹر کو لے کر امید کافی کچھ کسان کر رہا خاص طور پر راجستان کے لیے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں نہروں کی آج بھی ڈیمانڈ ہے اس کی سیوا بیج خاد ان کی قلت ہر بار دیکھتے ہیں کیا وہ امید پوری کر پائیں گے اس بار ہم کو امید یہ تھی ہوں کی سرکار ہر کھیت کو پانی دینے کے لیے نئی اسکی ملائے گی بجٹ میں آمنٹن کرے گی وہ سننے دوسرا ہم کو امید یہ تھی کی سرکار جو کہہ رہی ہے کسان کی آیت دھگنی کرنے کی اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم کھیتی کا خرچہ گھٹائیں گے تو وہ بجلی پھری دیں گے خاد پھری دیں گے اور کسان جو آج کھرچے کے قارن سے آت ماتیا کرنے کو مضبور ہے اس کو بچائیں گے لیکن کسانوں کے نام پر کےول بیما کو پیسے دیے گئے اور وہ سارے پیسے جائیں گے بیما کمپنیوں کی جیب میں کسان کو فسل بیما یوزنہ سے نیتو لاب ملا اور جو انہوں نے نیم بنا رکھے ہیں اس کا انشاء نے ان کو لاب ملنے کی سمبھاونا ہے آج کسان کی جیب سے بھی پیسے لیں گے سرکار بھی پیسے دے گی اور نیال ہوگی کمپنیاں اس لیے کسان کے نام پر بیما جو راشی بڑھائی گئی آپ کو لگتا ہے وہ کسان کی جیب تک نہیں پہنچے گی ہاں پچھلی بار بھی نہیں پہنچی اس بار بھی نہیں پہنچے گی اور آگے بھی نہیں پہنچے گی کیوں جو انہوں نے بیما کمپنی کے کوئی کانون تو منایا نہیں بیما کمپنی کے لیے انہوں نے بنا دیئے کیول نیتی نردیش ان نیتی نردیش جو ان کی اچھا ہوتی ہے ڈنگ سے ان کی کرتے ہیں ڈنگ سے کسان کو ابھی پچھلی ورشی جو بیما ہوا خریب فصل کا اس میں فصلیں نشٹ ہوئی آتا تو کسی کو بیما ملا نہیں تو بیما ملے گا ہے نہیں اور ایچھک کی وجہ ہے جبران اور بیما کر رہی ہے یہ جو کہ ہم 30% سے 40% کسان کو کبر کریں گے تو بھائی آپ سوچھک رکھونے اس کو پھر دیکھو کتنے کسان اس میں کبر ہوتے ہیں آپ نے تو جو رن دے گا اس کے لیے باد دیتا کر دی کہ اس کو بیما کریں گے اور اس کو رشید بھی نہیں دی جائے کی بیما کی بیما کا کبر روٹ بھی نہیں دیا جائے گا وہ کہاں شکایت کرے یہ پتہ بھی دیا نہیں دیا جائے گا اس لیے کسان کو کیول لوٹنے کے لیے اس کا نام کا اپیوک کریں اور کمپنیوں کا فائدہ پہنچا ہے کانگریس سے اب سوریش چودری جی ہمارے ساتھ ہیں خادی وی اپر مہا سنکیہ دیکش بابلال گپتہ صاحب ہمارے ساتھ ہے بیجے پی سے آر پی ویجے ورگیہ صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں آرتھک وشلیشک جائے سنگھ کوٹھاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آتمرام جی ایک سوال تھا پردھان منتری جی نے خاص طور پر ریل ایسٹی سیکٹر کو آج ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے فنڈنگ بڑھانے کیلئے کام کیا ہے کیا لگتا ہے کہ اب نیویش پڑھ پائے گا جو کی بیچ میں بریک لگ گیا دو سال سے بہت بڑی مندی کی چپیٹ میں ہے ریل ایسٹیٹ دیکھیں یہ بات بلکل کٹو ستھ ہے کہ دی مونیٹائزیسن سے فنڈس بینکوں کے اندر بینا کوشت کے بڑھ گئے ہیں مظرلہ پانچ لاکھ کروڑ روپے کے آس پر ایسا فنڈ آگیا ہے اس پر کوئی بیاز نہیں دینا بہنگوں کو خلی اس بے کاؤن کا بیاز دینا ہے تو اس سے ریٹ آف انٹیسٹ میں لگ بھگ پہلے دو سال سے کچھ کٹوٹی آتی جاری تھی ریٹ آف انٹیسٹ میں ہاؤسنگ لون کے ہم بات کریں 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 تو دس ساڑھے دس پرسنٹ سے گھٹے ہوئے آج ساڑھے آٹھ پرسنٹ میں آگئی ہے اور ابھی جو پردانواندے جن جو بات بولی ہے جو فنڈ آویلیبل ہوا ہے دی منٹائزن سے ہم امید کرتا ہے کہ لگ بک ساڑھے ساڑھے سات پرسنٹ سالانہ بیاج کے اوپر ہاؤسنگ کو اور کنجومر گوڈز کو اور آٹو سیکٹر کو لون مل پائیں گے جو بہت بڑی راہت ہوگی عام آدمی کو اور دوسرا جو انویسٹمنٹ کے آپ نے بات کرے کہ بہت ٹائم سے ڈل پڑھا تھا جیل ایسٹیٹ مارکٹ تو اس میں جو انویسٹر سیگمنٹ الگ ہو گیا تھا جیسے ہم نے پہلے کہا کہ دو سال کا جو پیریڈ کیا گیا ہے کہ لونگ ٹرم کیا گیا ہے کہ لونگ ٹرم کیا گیا ہے ابھی تک تین سال تک میرے کو پروپرٹی ہولڈ کرنی پڑتی تھی اس کے بعد اگر میں بیشتا ہوں تو تیس پرسنٹ کی جائے گے بیس پرسنٹ انکم ٹیکس میرا کیا گیا ٹیکس کے تحت لگتا تھا اب اسے بڑھ گھٹا کر کے رہوں نے تین سال کو گھٹا کے دو سال جو کیا ہے تو جو انویسٹر ہیں جو کئی لوگ ایکسٹر منی ہیں کوئی کچھ چھوڑ گیا ہو جو بڑی امید کر رہا تھا ریل ایسٹر سیکٹر کے لیے ہم لوگ کافی کچھ نئی امیدیں بھی کر رہے تھے ایک سرویس ٹیکس ہے جو سرویس پروییڈر پر لگتا ہے تو ہوسنگ سیکٹر اپنے آپ میں کوئی سرویس پروییڈر نہیں ہے ہم لوگ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے جیسے ٹی وی سیل ہوتا ہے تو ہمیں امید تھی کہ سرویس ٹیکس اس کے اوپر سا ابولیس کر دیا جائے گا ہوسنگ سیکٹر کے اوپر سے تو وہ ہوسنگ کے اوپر وہ نہیں کیا دوسرا ایٹی سی جس کے اندر ہم جو لون لیتا ہے ہوسنگ لون کی لیے اس کو ریپیمنٹ کے اوپر دیر لاکھ تک کی چھوٹ ملتی ہے اسے امید تھی کہ دیر لاکھ کو بڑھا کر کے دھائی لاکھ کر دیں گے وہ اس کے اوپر بلکل بھی انہوں نے فوکس نہیں ڈالا ہے ایکسپ کی پانچ پرسند جو سلیپ کیا ہے دس پرسندوں گھٹا کے اور تیسری چیز جو ہم ہوسنگ لون لیتا ہے اس کے اوپر بیاج کا پیمنٹ کرتا ہے وہ دو لاکھ تک چھوٹ میں آتا ہے کہ وہ میری انکم میں سے ریبیت ملتی ہے اور وہ بھی گھٹا بڑھا کر کے کچھ پا تین لاکھ یا چار لاکھ کرنے کے امید تھی یہ دو پوائنٹ بہت بڑے میجر پوائنٹ تھے ہوسنگ سیکٹر کے لیے وہ دونوں پوائنٹ یہ انہوں نے ٹچ نہیں کیے یہ نہیں کیے یہ اگر ہوتا تھا تو اس سے ہوسنگ سیکٹر کو اور بڑا اضافہ ہوتا عام آدمی کو لاب ملتا ہے سریش چودری صاحب کیا لگتا ہے کانگریس کی امید تو یہاں میں منوز مدگل صاحب بھی تھے ان سے بھی پوچھ رہا تھا چناوی بجٹ تو نہیں رہا یہ پردھان منطری جی کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جب سے آئے ہیں تب ہی دیش کو پتا نہیں چل رہا ہے اب آج کے میں کسان کی بات کروں گا یہ کسان کا بجٹ بتا رہے ہیں کسان کے لیے گاؤں گریب کسان کی حالت یہ ہے کہ کسان کی جو ورطمان کروپ تھی وہ سڑکوں پہ ڈال رہے ہیں سمرتن ملے بڑھ نہیں رہا ہے کسان کو کوئی ریلیف مل نہیں رہی ہے چاہے اولا ورشتی ہو چاہے نا ورشتی ہو سب کچھ ہونے کے بعد میں کسان کے لیے بات کرنا ماتر جیرے کا تڑکا لگتا ہے فصل بیما کے لیے رہا تھے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کر کچھ نہیں رہے چھ سو کچھ کروڑ روپے فیوچر بتا ہے بجٹ کو اور فیوچر میں پہلا جو ایف لیٹر ہے وہ فاربر پر ہے ان کا بھوت دیکھا واہ ہے ورطمان دیکھی رہے ہیں ان کا فیوچر بھی خراب ہے یہ دیش کو آپ کو پوری طرح سے نا امید دیا ہے بلکل بلکل میں جڑتا ہوں آپ کے ساتھ میں بابلال گپتا صاحب کا رکھ کرنا چاہیں گے بابلال گپتا صاحب بیانپا جگت کے لیے کیا نیراشا والا ماحول ہے یا خوشی ہے یا پھر ٹھیک ہے جو ہوا اس سے سنتوشت ہیں میں دیکھیں سنتوشت والی تو کوئی بات نہیں ہے ہاں کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا کیا ہے کہ صاحب جیسے چھوٹے جو دیوگ ہیں ان کو پچیس پرسنٹ سے گھٹا کر تیس پرسنٹ سے گھٹا کر کے انہوں نے پچیس پرسنٹ کا دیا ہے پر یہ ایک اتنی کمزور سوچ ہے کہ ان پر پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ سے ہی وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے تو یہاں پچیس پرسنٹ رکھ کر کے کس پرکار مس امی کمپیٹ کر پائے گی کیونکہ ان کی جو کرنی کے اور کام کرنے کے طریقے ہیں اور ہمارے کام کرنے کے طریقے ہیں چھوٹے لوگوں کے ان میں بہت رات دن کا انتر ہے ان کو فنڈس بھی کئی جگہ سے مل جاتا ہے جیسے اگر تھوڑی بڑی کمپنی ہو گئی تو باہر سے فنڈ لے لیں گے پانچ پرسنٹ میں مل جائے گا ہم کو تو دس بارہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ سے کم میں مال ملتا نہیں ہے تو ایسی استھیتی میں یہ کہنا ہاں کی ایم ایس اے میں کے لیے بہت بڑا کام کر دیا دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایگری کلچر کے لیے تو انہوں نے بات کی ہے پر کہ نو ہزار کروڑ روپے بیما کا رکھ دیا نو ہزار کروڑ روپے پورے بھارت کی اتنی بڑی سنکیہ ہے اتنا بڑا ایگری کلچر ہے اور آئے دن کہیں سوکا پڑتا ہے تو کہیں آتی برشتی ہوتی ہے اس کے لیے نو ہزار کروڑ روپے تو بیسے یہ جیسے ابھی بھیما کے پر بھیما کے دیئے تے کسی کو تیس روپے پکڑا دیئے کسی کو پچاس پکڑا دیئے نقصان ہونے پر تو یہ یہ اس طرح کے جو آکڑے انہوں نے پھیکے ہیں وہ مہنگائی کم ہوگی کیونکہ ربی کا رگوہ بڑا ہے خریف کی فصل کا رگوہ بڑا ہے خادیان وازار میں آئے گا نشت روپ سے دیکھیں مانسون کی کرپا ہو گئی اس میں ان کی کوئی کرپا نہیں ہے مانسون کی کرپا ہو گئی یہ کہیں ہم دالوں کو بڑھیں گے بڑھ گئی دالیں تو اپنا اوٹومیٹی کی یہاں راجستان میں ہی آٹھ لاکٹن جو چنا ہوں پیدا ہوا تھا سترہ لاکٹن چنا پیدا ہو رہا ہے تو نشت روپ سے بڑے گی جو پسلتی وہ بھی مونگ بھی کو پیدا ہو گیا موٹ بھی پیدا ہو گیا تو ان کے ان کا اس میں کیا یوگدان ہے یہ اب جیسے چنا ہے برانی جمین میں پیدا ہوتا ہے تو نیچولی اگر یہ دالیں گھٹ رہی ہیں تو اوپر والے کی کرپا سے گھٹ رہی ہے اور اوپر والے کی مہربانی سلکار کا ویجن نہیں نظر آیا جو کی فیوچر بولتے ہوئے فارمر کی بات کی انہوں نے کہیں اس کے اچھی بات نہیں کی وہاں گریڈنگ کلیننگ کی جو کسان کے لیول پر ان کو دینا تھا وہ کہیں بات نہیں ہے تو کل ملا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بجٹ دیا ہے اور آگے یہ ہی سوچ کے چلتے ہیں جو پہلو ہے ان پر لگاتار چرچہ کا دور جاری رہیں گیا ایک چھوٹا سپڈیٹ لے کے طورت لوٹنگ آپ کی بیچ موسیقی موسیقی